ادھیاکش مہدے مجھے بیس سال ہو گئے ہیں اس سنصد میں میرا اپنا سوہاگیا میں مانتا ہوں لیکن ایسا درشیوں میں میں نے دو دشک میں نہیں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے دیش کے سروچی پد کے ویقتی ایک سو چالیس کروڑ جنتا کے ردے میں ستاپے اس دیش کے پردہان منتری کے پرتی جو شبدوں کا اپیوگ ویپکس کے دوارہ کیا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ صدن کے سامنے نہیں لیکن دیش کی جنتا کے سامنے ارے معافی باننی چاہیے آج جو گرشی ہم دیکھ رہے ہیں ہدھیاکش مہدے کہ آوشواز پرستاف کے آدھار پر ہدھیاکش مہدے میں آپ کا سنرکشن چاہوں گا یہ بولنے کے لیے کبھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہ دیش کی جنتا کی ٹھوک کر دو بار چناو میں نتیجہ حجمل کرنے کے لیے تیار ہے نہ صدن کی بات سننے کے لیے تیار ہے آج جو ستی اتپن ہوئی ہے آدھیاکش مہدے جو آوشواز پرستاف لائے گیا سر آپ کا سنرکشن میں چاہتا ہوں ان کو کنٹرول کیا جائے دیش کی جنتا نے تو اپنا پورا پورا پرینام ان کے چہرے پہ دکھا دیا جو جنتا کے سامنے نہیں کر پا رہے وہ آج صدن میں بیٹھ کے کوشش کر رہے کرنے کے لیے جو آوشواز پرستاف ان کے دوارہ یہاں لائے گیا یہ آوشواز پرستاف منیپور کی بات نہیں ہے مشن منیپور کے آڑ میں یہ اپنی راج نتک روٹیاں سیکھنے کے لیے آج یہاں اپستت ہوئے ہیں پچھلے دو دن سے میں سن رہا ہوں ہم ان کو بھی بتا دیں کہ اگر یہ ان کا ورطاو رہا تو ان کی بات بھی اس پرجا تنتر کے مندر میں ہم سننے نہیں دیں گے بون روپس میں ہم پچھ کرنا چاہتے ہیں عدیق سمودے جو آج جو اس شیطر میں اور اس صدن میں پرستطی کرن ہوئی ہے یہ وہ بادل ہے جو گرجنا چاہتے ہیں لیکن برستے نہیں یہ وہ بادل ہے جو چرچہ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن چرچہ سننا نہیں چاہتے ہیں عدیق سمودے آج عدیق سمودے یہ عوشواش پرستاب جو لائے گیا ہے سارے آوشیک ومرش ایک طرف رکھے گئے ہیں اور ان کی حد ایک طرف ہمارے دیش کے پردھان منتری رہے نمسکار میں ہوں مانک گوپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24